بھوپال سے ویدیشہ آ رہی ایک سواری بس ناغ پپریہ کے پاس ایک ٹرک سے ٹکرا گئی اس بھیانک حادثے میں بس میں سوار 27 لوگ گھائل ہو گئے گھائلوں کو ترنت ویدیشہ جلہ اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں کی ٹیم ان کا علاج کر رہی ہے ڈاکٹروں کے مطابق گھائلوں کی حالت فیلحال استر ہے اور اپچار جاری ہے موقع پر پولیس پہنچ گئی ہے اور حادثے کے کارنوں کی جانچ کر رہی ہے جانکاری پرات ہوئی تھی تو اس میں بھوپال سے ویدیشہ کے لیے ایک بس آ رہی تھی جو کہ ایک ٹرک سے ٹرک سے ٹرک گئی ناغ پتریہ کے پاس میں ایک ایک سیڈنٹ ہوا ہے اس میں گیارہ گھائلوں کو جلہ چکے چالہ ویدیشہ میں لائے گیا مریضوں کا تورہ تکچار کر دیا گیا ہے سبھی مریضوں کی ستتی سامان ہے مریضوں میں نو پروش ہیں اور دو مہینائیں ہیں سبھی مریض سامان ستتی کچھ مریضوں کی ہے کچھ مریضوں کی ہے وہ میڈیکل کالیج بیریکٹی وہاں سے ایمبیلنس کے ماتیم سے میڈیکل کالیج بھی جیس دیا گیا ہے وہاں پہ بھی ان کا اچھا چاہ جا رہی ہے قریباں قریباں ساڑھے گا رہا بجے کی آس پاس ایک ایملیا گرام کے پاس میں یا تری بس جو ویدیشہ سے بھوپال جا رہی تھی اس کی ٹرک سے سامنے ہیڈنس ہوئی ہے جن میں سے ہمارے پاس موسیقی 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 موسیقی